اسلام علیکم ورحمت اللہ کرونا وائرس کے چلتے ہوئے ہم نے رمضان کے ماہ مقدس میں اپنی تمام نمازوں کو مسجدوں میں ادا کیا تمام جمعے جو ہمارے گلشتہ گلت ہوئے وہ ہم نے نماز ادا کی مسجد میں جمعے کی نماز کو ادا کیا تمام نمازیں اللہ کے کرم سے ہم نے مکمل کی مسجد کے اندر اور سرکار کا ایسی کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی تھی جو ہم مسجدوں میں جا کے نماز نہ پڑھیں یا ہم مسجد سے رو گیا جائے لیکن اس وقت سرکار نے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ کل الودا کی نماز مسجدوں میں نہ ہوگی صرف پانچ لوگ مسجد میں نماز ادا کر سکیں گے الودا کی نماز ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ایک قصیر تعداد میں لوگ الودا کی نماز کو ادا کرتے ہیں یومین کی نماز کو ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ الودا رمضان کا آخری اشرا ہوتا ہے سرکار نے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ بریلی میں یہ اعلان ہوا ہے پولس اور شانسن دوارہ کہ صرف پانچ لوگ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اماموں کو یہ تنقید کر دی گئی ہے آئیم آئکرام کو مسجد کے یہ تنقید کر دی گئی ہے کہ آپ لوگ پانچ لوگوں سے زیادہ آنے نہ دیں تو آئیم آئکرام نے اس بات کو تسلیم کر لیا کیونکہ اس وقت کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کی فوت ڈیتھ ہو رہی ہیں لوگ بہت تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں اور سرکار نے گائیڈ لائن یہ جاری کر دی ہے کہ ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جہاں جہاں مسجدیں ہیں جہاں دھارمک استل ہیں مسجدیں ہیں مندریں ہیں جو بھی ان میں یہ گائیڈ لین جاری کی ہے کہ پانچ لوگوں سے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں آج بریلی میں یہ اعلان ہو چکا ہے پرشاشن دوارہ کہ پانچ لوگوں سے زیادہ الویدہ کی نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں پر نماز پڑھیں اور گھروں پر نماز الویدہ کی نہیں ہوتی ہے چونکہ جو مسلمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں پر الویدہ کی نماز نہ پڑھیں بلکہ زہر کی نماز پڑھیں کیونکہ جمعہ کی نماز گھر پر نہیں ہوتی ہے جو شرائط ہیں وہ گھر پر فوت ہو جاتے ہیں وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں تو جو مسلمان نماز پڑھیں گے اپنے گھروں پر تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف زہر کی نماز پڑھیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے یہ بہت افسوس ناخ خبر ہے کہ ہمیں مسجدوں سے روک دیا گیا ہے کرونا وائرس کے تحت آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بلہ ہمارے ملک سے جل اچل ٹل جائے اور ہم سب پھر سے خشوہ خضو کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے گھر میں آ کے اس کی عبادت کر سکیں اور یہ بلہ جس میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اور جو دیگر قومیں بھی اس بلہ میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ساری قومیں اس بلہ سے نکل جائیں اس بلہ سے ہمارے ملک کو نجات مل جائے تو البدہ کی نماز کے لئے یہ گائیڈ لائن جاری ہو گئی ہے کہ پانچ لوگوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر پانچ لوگوں سے زیادہ سخت لوگ مسجد میں آئیں گے تو ان کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے تو آپ حضرات سے گزارش کریں گے آئیم آئکرام اور آپ کو اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ آپ پانچ لوگوں سے زیادہ مسجد میں نہ آئیں اور پانچ لوگ وہی اخص ہوں گے مسجد کے اندر جو رہتے ہیں اکثریت جن کی ہوتی ہے وہ لوگ نماز ادا کریں گے اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں زہر کی نماز ادا کریں چونکہ ہمیں گائیڈ لائن جو سرکار نے جاری کی ہے اس کو ماننا ہے اور حالات بہت ناسازگار ہیں اس لئے ہمیں گھروں سے نہیں نکلنا ہے اور بس ضروریات کی تحت گھروں سے نکلیں اور موپے ماسک وہ لگائے رکھیں تاکہ ہم اس محلق بیماری میں نہ مقتلع ہو جائیں اور سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کیا اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں چونکہ حالات ناسازگار ہیں اگر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم بھی اس بلام میں مقتلع ہو جائیں گے تو یہ جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے بریلی میں آج پرشاشن دوارہ اعلان کرایا گیا ہے مسجدوں میں جا جا کر جو پرشاشن انہوں نے آئم آئکرام سے کہا ہے کہ آپ لوگ تنقید کریں آپ لوگ اپنے مقتدیوں کو سمجھائیں مقتدیوں کو بتائیں اور ابھی سے بتائیں اور کل فجر میں بتائیں تاکہ لوگ نہ آئیں مسجد میں اور اگر آئیں گے تو ماحول خراب ہوگا اور ہمیں مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑے گا تو ہم کو یہ چاہیے کہ مسجدوں میں نہ آئیں اور سرکار دوارہ جو اعلان کرایا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اپنے گھروں پہ رہ کر جمعہ کی نماز الویدہ کی نماز یعنی کہ زہر کی نماز کو ادا کریں چونکہ الویدہ یا جمعہ کی نماز گھر پہ نہیں ہوتی ہے ہمیں سب کو ماننا ہے اور دعا کیجئے کہ اس کے بعد کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں آئے کہ ہم باقی نمازیں زہر کی اثر کی مغرب کی شاہ کی نمازیں کے باروں میں بھی ایسی گائیڈ لائن نہیں آئے کہ ہم گھر پہ ادا کریں بس ابھی یہ گائیڈ لائن صرف الویدہ کی نماز کے لئے آئی ہے صرف الویدہ کی نماز جو ہے گھروں پہ پڑھیں مسجدوں میں نہ آئیں باقی نمازوں کے لئے یہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے باقی نمازیں مسجد میں پڑھی جائیں گی پانچ لوگوں کے ساتھ بس دعا کریں کہ ایسی کوئی گائیڈ لائن جاری نہ ہو اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عید کی نماز بھی ایسی بیماری کو دور کر دے اور ہم عید کی نماز مسجدوں میں جا کے عیدگاہ میں جا کے پڑھ سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ